اسلام علیکم ڈیار میمبرز بیسک میتیمیتکس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ خوش آمدید یہ بیسک میتیمیتکس کا کورس بنیادی طور پر انٹی ایس پی ٹی ایس ایٹا ایف پی ایس سی اور اس جیسے دوسرے انتہانات یا ٹیز جو جاب اور ایڈمیشن کے لیے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ کورس بنائے گیا ہے آج کے کورس میں ہم ڈیماز رول کی متعلق پڑھیں گے جو کہ بیسک میتیمیتکس کا ایک اہم رول ہے پچھلے لیکچر میں ہم نمبر سسٹم اور پلیس ویڈیو ڈسکاس کر چکے ہیں لیکچر میں جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ ہماری حسن لفظائی ہو اور یہ جو سلسلہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے شروع کیا ہے یہ آخر تک جاری رہے اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اس کورس کے بعد ٹیسٹ میں جو بیسک میتیمیتکس کا حصہ ہے یہ انتہائی آسان ہو جائے گا تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکاس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈیماس رول ڈیماس رول انتہائی اہم ایک اصول ہے ایرٹیمیتک آپریشنز کے متعلق ہم پہلے لیکچر میں ڈسکاس کر چکے ہیں کہ ایرٹیمیتک آپریشنز سے مراد کیا ہے جتنے بھی ریاضی میں یا میتیمیتکس میں یہ پراسیز ہیں جیسے کہ ایڈیشن، سبٹیکشن، ملٹیپکیشن اور ایڈیشن جمع، منفی، ضرب اور تقسیم ان سب کو ہم ایرٹیمیتک آپریشنز کا نام دیتے ہیں تو اکثر قویشنز میں یہ صرف سنگل آتے ہیں یہ اپریشنز جیسے کہ 2 بلس 3 is equal to 5 4 minus 2 is equal to 2 10 divided by 2 is equal to 5 اور اسی طرح 2 ضرب 3 is equal to 6 تو یہ جتنی بھی اپریشنز یہاں پہ ہوئی ہے ہر ایک قویشنز میں سنگل صرف ایک ہی اپریشن استعمال ہوا اور ایسے سوالات سالو کرنا پھر انتہائی آسان ہوتا ہے لیکن کیا ہوگا اگر یہ تمام اپریشنز جو ایرٹیمیتک آپریشن ہیں یہ ایک ہی قویشنز میں تمام اپریشنز استعمال ہوں جیسے کہ 2 بلس 3 ضرب 4 divide by 2 اور آخر میں minus 1 تو آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم نے تمام کے تمام اپریشنز ایک سنگل قویشنز میں استعمال کی اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کونسا اپریشنز کریں گے اگر آپ لوگوں کا جو ڈیماز رول ہے یہ اگر آپ نے ناسی کا ہو تو آپ لوگ غلط اپریشنز کر کے امزیکیوز اکثر غلط کر دیتے ہیں اور آپ کو بعد میں احرانی ہوتی ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ تو میں نے صحیح سالو کیا تھا اور یہ وہ غلط بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیماز کا جو اصول ہے اس کا پتہ نہیں ہے تو ایسے مکسٹ اپریشنز کو سالو کرنے کیلئے آپ لوگ اس سوال کو ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ پہلے آپ جمع کریں گے پھر منفی پھر زارب تقسیمی اس طرح کوئی بھی اپریشنز کر لیں لیکن اس سے آپ لوگوں کا جو جواب آئے گا وہ غلط آئے گا جو اپشنز آپ کو دیے گئے ہیں تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ڈیماز ایک اصول ہے ریاضی میں اردو میں اکثر ہم اس کو بگتس جم یا اس طرح کے نام استعمال کرتے ہیں اس کیلئے تو اردو کا زمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو ریاضی ہے یا میٹیمیٹک سے اس میں اردو کا استعمال ایتیائی کام ہو گیا ہے ٹیسٹ جو ہیں وہ انگلیش میں آتے ہیں اس لئے ہمیں انگلیش میں سیکھنا ہمارے لئے ضروری ہے تو ڈیماز کا جو اصول ہے اس سے مراد یہ ہے ڈی کے معنی ہے ڈیویجن یعنی تقسیم ایم کی معنی ہے ملٹیپکیشن یعنی ضرب اے کے معنی ہے ایڈیشن یعنی جامع اور ایس کی معنی ہے سبٹریکشن یعنی منفی جس طرح نام میں ان آپریشنز کو ترطیب دیا گیا ہے پہلے ڈیویجن اس کے بعد نمبر دو ملٹیپکیشن نمبر تین ایڈیشن اور نمبر چار سبٹریکشن اسی طرح ترطیب سے ہم نے ایسے سوالات کو حل کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ لیں اس سوال میں ہم پہلے کیا کریں گے پہلے ہم ایڈیشن کریں گے سب ڈیویجن کریں گے ڈیماز حول کے لحاظ سے کیونکہ ڈیماز میں پہلے ڈیویجن نے استعمال ہوا ہے ڈی تو پہلے ہم ڈیویجن کریں گے سوال کو آپ لوگ غور سے دیکھ لیں ٹو پلس ٹری ضرب فور تقسیم دو منفی ایک تو پہلے ہم کونسا آپریشن کریں گے ہم تقسیم کا آپریشن کریں گے ڈیماز رول کے اصول کے مطابق باقی ہن سے اسی طرح لکھ لیں آپریشن اسی طرح لکھ لیں لیکن یہاں پر چار تقسیم دو آپ جانتے ہیں کہ چار تقسیم دو سے ہمارے پاس کیا آتا ہے دو ضرب دو چار تو ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے دو تو چار تقسیم دو سے ہمارے پاس آ گیا دو اور مائنس ون اسی طرح لکھ لیں اس کے بعد ٹیماز رول کے مطابق جو دوسرا آپریشن ہم نے کرنا ہے وہ ہے ملٹپیکیشن یعنی ضرب یہ آپریشن ہم نے کرنا ہے باقی اسی طرح لکھ لیں دو جامع تین ضرب دو آپ جانتے ہیں تین ضرب دو سے چھے آتا ہے مائنس ون اسی طرح لکھ لیں اس کے بعد ٹیماز رول کے لحاؤ کے اصول کے مطابق ہمیں تیسرے نمبر پر ایڈیشن یعنی جامع کا آپریشن کرنا ہے تو تیسرے نمبر پر ہم نے جامع کا آپریشن کرنا ہے دو جامع چھے مساوی ہے آٹھ مائنس ون اسی طرح لیں اور آخر میں دیماز رول کے مطابق آخر میں جو آپریشن کرنا ہے وہ ہے سبٹریکشن یعنی منفی وہ آپ لوگوں کے پاس آ گیا تو ہم لکھیں گے ایڈ مائنس ون یعنی آٹھ منفی ایک مساوی ہے ساتھ یہ آپ لوگوں کا جواب ہو گیا تو جو صحیح اپشن ہے یہ آپ لوگوں کے پاس ٹیماز رول سے جو اپشن آتا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس صحیح اپشن ہوگا ایم سی کیوز میں دیماز رول انتہائی آسان ہے لیکن اگر آپ کو اس کی متعلق کوئی علم نہ ہو تو آپ لوگ اکثر جو قویسچن ہیں اس طرح کے یہ آپ الڈجیبر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ بریکٹس کے جو قویسچن ہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر پھر ہم برڈ ماس استعمال کریں گے بریکٹ کے مطابق تو دیماز رول میں آپ ایک نظر پھر دیکھ لیں دیماز رول میں ہم پہلے ڈیویجن کرتے ہیں اس کے بعد ملٹیپکیشن تقسیم اور ضرب تیسرے نمبر پر ہم ایڈیشن یعنی جمع کرتے ہیں اور آخر میں سبٹریکشن یعنی منفی یا مائنس کی جو سوالات ہیں وہ کرتے ہیں تو اکثر کچھ قویسچن اس طرح بھی آتے ہیں آپ لوگوں کے کہ اس میں کوئی آپریشن میک میس ہو چکا ہو جیسے کہ اس طرح ایک قویسچن آپ لوگوں کے پاس آ گیا اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جمع کا آپریشن ہے وہ میس ہے یعنی وہ اسعمال نہیں ہوا تو آپ لوگ ڈیماز رول کے مطابق اس کو سالو کرتے جائیں ڈیویجن پہلے کر لیں چھار تقسیم دو دو ضرب ایک مائنس ایک اسی طرح لکھ لیں اس کے بعد ضرب ہے ملٹپکیشن تو وہ کر لیں دو ضرب ایک دو مائنس ورن اس طرح کر لیں اس کے بعد جو ایڈیشن ہے یہ میس ہے یہ یہ اسی طرح نہیں ہوا تو وہ آپ اسی طرح چوڑ دیں سیدھا چھوٹے نمبر پر جو آپریشن ہے وہ اسی طرح کریں سبٹیکشن کا تو دو منفی ایک سے ایک آتا ہے تو جو اپریشن استعمال نہ ہو وہ آپ اس پہ سٹیپ لینے یعنی جو اپریشن یہاں پر استعمال نہیں ہے وہ آپ چھوڑ دیں اور آگے کے جو اپریشن وہ استعمال کریں لیکن ترتیب کے ساتھ کبھی کبھی کچھ کوئسٹن اس طرح بھی آ جاتے ہیں یہ ایک پائنٹ آپ لوگ نوٹ کرنے خاص کر جو میٹس کے سٹیڈنٹ نہیں ہے جو میٹس سے آگاہ نہیں ہے وہ نوٹ کر لیں آپ لوگوں کے پاس ایک کوئسٹن آ جاتا ہے 4 مائنس 2 پلس 1 اور ڈیماس کے اصول کے مطابق ہمیں ڈیویزن اور ملٹیپکیشن تو یہاں پر ہے نہیں تو وہ آپ چھوڑ دیں اس کے بعد ایڈیشن ہے اور سبٹیکشن ہے سب سے پہلے ہم نے ایڈیشن کرنا ہے تو آپ لوگ جو ایڈیشن کریں گے وہ یہاں پر نہیں کریں گے کیونکہ جو سائن ہوتا ہے ہنسے سے پہلے جیسے یہاں پر مائنس 2 ہے اور پلس 1 ہے اور اسی طرف 4 کے ساتھ سائن ہم نے لکھا نہیں لیکن یہ پلس 4 ہے اس سائن کی مطابق آپ لوگوں نے آپریشن کرنا ہے یہاں پر یہ مائنس 2 ہے اور یہ پلس 1 ہے تو یہ ہم جمع نہیں کریں گے جو جمع کے دو ہنسے پہلے وہ ہم جمع کریں گے ایڈیشن کا آپریشن یہاں پر ہوگا تو ترطیب آپ لوگ اس کو دے سکتے ہیں پلس 4 پلس 1 مائنس 2 اب جو ایڈیشن کا آپریشن ہے وہ آپ لوگ کر لیں 4 پلس 1 اس سے 5 آتا ہے اس کے بعد مائنس 2 اور اس کے بعد 5 مائنس 2 is equal to 3 یعنی 3 جواب آپ لوگ کے پاس آئے گا کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ آپریشن یہاں پر نہیں کرنا کیونکہ یہ اس کے ساتھ دو کے ساتھ مائنس ہے اس کے ساتھ ہم ایڈیشن کا آپریشن نہیں کر سکتے اس مائنس ہے وہ پھر ہم آخر میں دیماغ سول کے مطابق آخر میں کریں گے ہاں اگر آپ لوگ کے پاس یہاں پر چار نہ ہو یعنی کچھ ایسی صورتح ہو آپ لوگ کے پاس تو آپ یہ آپریشن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کر لیں مطلب یہ ہے کہ جو چینج سائن ہو یعنی جمع اور منفی کا اور ایسے ہنسے ہم جمع یا مائنس کر لیں تو اس کے لئے ایک پوائنٹ آپ نے یہ رکھ نا ہے جیسے یہاں پر ہے منفی دو جمع ایک تو آپ لوگ نے کر نا یہ ہے جب بھی مائنس اور پلس ایک ساتھ آجائیں دو ہنسے میں اور یہ آپ نے کرنا ہو تو آپ نے بڑے ہنسے سے چھوٹے ہنسے کو منفی کرنا ہے بڑے ہنسے سے آپ لوگ ابھی فیلحال جو علامات ہے منفی اور جمع کے وہ آپ لوگ ذہن سے نکال لیں بڑے ہنسے سے چھوٹے ہنسے کو منفی کریں تو جواب آتا ہے دو منفی ایک علامت جو آپ نے لگانی ہے جمع اور منفی میں سے وہ آپ نے جو بڑا حصہ ہے اس کی علامت لگانی یعنی جواب آپ لوگ کے پاس آگیا مائنس ون اسی طرح آپ لوگ یہاں پر بھی ہم یہ ہی کرتے ہیں پلس ہم نہیں لگاتے لیکن یہاں پلس موجود ہے تو یہ بھی اسی طرح کی سیچویشن ہے لیکن دوبارہ ہم وہی حصول اس پر اپلائی کر گئے بڑے حصے سے چھوٹے حصے کو مائنس کریں تین اور علامت جو ہے وہ ہم بڑے حصے کے لگاتے جمع لیکن جمع ہم ہی حصے کے ساتھ نہیں لگاتے منفی لگانا ضروری ہوتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے یہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ جب بھی آپ کا واسطہ اس قسم کے حال سے پڑے تو آپ لوگ نے کرنا یہ ہے کہ بڑے حصے سے چھوٹے حصے کو منفی کریں اور علامت جو ہے یعنی جمع یا منفی کی علامت وہ بڑے حصے کی لگا لیں پھر ہم ایک 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 لیتے ہیں مائنس ٹین پلس ایٹ یا آپ لوگ ایٹ مائنس ٹین لے لیں تو یہ ہم اس طرح کرتے ہیں دوبارہ وہ ہی جو میں نے رول یا پانٹ آپ کو بتایا بڑے حصے سے چھوٹے حصے کو منفی کر رہے اس کے ساتھ جمع ہی ہم پھر لگاتے نہیں بڑے حصے سے چھوٹے حصے کو منفی کر رہے جواب آتا ہے دس منفی آرٹ دو علامت جو ہے وہ آپ لوگ بڑے حصے کے ساتھ جو علامت ہے وہ لگا لے یعنی مائنس تو یہاں پر منفی دو جواب آتا ہے تو یہ تو کچھ بنیادی بات تھی ڈیما ضرور بھی ہم نے ڈیسکرس کیا اور یہ ایک پوائنٹ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں اور یہ آپ بھی سے سیکھ لیں آگے پھر یہ ہیلپ فل ثابت ہوگا اس اس کے ساتھ نیکس ویڈیو لیکچر میں پھر ہم نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ سلسلہ یہ جو شروع ہوا ہے یہ آخر تک جا رہے آگے پھر ہم پرسنٹیج ریشو پروپورشن اور اس طرح کے جو مشکل سوالات ہیں اس پھر